آپ نے دو ٹیسٹ روزانہ کرنے دیکھیں کنسسٹنسی اس کی کیا ہم ایسا پلان بنا لیں کیا ہم ایسے کام کر لیں کہ ٹیسٹ والے دن ہمارا جو سکور ہے وہ میکسیمائز ہو جائے اور ہم کسی بھی طرح سے جو آئی بے کا ٹیسٹ ہے اس کا جو کٹ آف ہے اس کو ہم کلیئر کر لیں کہ اب ہمارے پاس آخری آٹھ نو آخری دس دن بچے ہوئے ہیں تو یہ جتنے بھی کوئیسٹنز آپ کے پاس ہیں ان کے آپ کے پاس سولفڈ یہاں پہ سلیوشنز ہیں اپروچ کانسپس ٹیسٹ بھی ہو گئے پریکٹس بھی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گئے اب آخری دن کیا کریں اسلام علیکم ایڈیوان اور آئی بے کا ٹیسٹ کیونکہ قریب ہے تو بچوں کی طرف سے یہ کوئیریز آ رہی ہیں ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ آئی بے کا جو وربل پارٹ ہے آئی بے کے وربل پارٹ کا جو اتنا بڑا سیکشن ہے اس کے اوپر ہم کس طریقے سے اپنے سکورز کو میکسیمائز کر لیں کیا ہم ایسا پلان بنا لیں کیا ہم ایسے کام کر لیں کہ ٹیسٹ والے دن ہمارا جو سکور ہے وہ میکسیمائز ہو جائے اور ہم کسی بھی طرح سے جو آئی بے کا ٹیسٹ ہے اس کا جو کٹ آف ہے اس کو ہم کلیئر کر لیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ چھا جاؤ کے پلات فارم سے ہم آپ کو ایک ایسا پلان دیں ایک لازٹ ٹوینٹی فائیو ڈیس کا ایک ایسا پلان دیں جو اگر آپ فالو کر لیں اور اگر آپ بیٹم اس کو لے کے چل لیں تو ہوفیلی آپ کے لئے یہ کافی فروٹ فل بھی رہے گا آپ کی ایک نارمل اور ایک اچھی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور اس پریکٹس کو اگر آپ کر لیتے ہیں اور ڈے بائی ڈے اس سکیجول کو فالو کر لیتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ کافی حد تک آئی بے کے ٹیسٹ میں اچھا سکور کر لیں گے انشاءاللہ کٹ آف بھی کلیر کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن کی طرف بھی چلے جائیں اگر آپ پروپرلی اس سکیجول کو فالو کر لیتے ہیں اب تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں لے کے چلتا ہوں جب آپ آئی بے کے وربل پارٹ کی بات کرتے ہیں when you talk about the major domains that are there in the verbal section of آئی بے typically speaking ہمارے پاس اس میں چار major domains ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز پیپر میں نہیں آتی obviously آتی ہے وہ میں discuss بھی کروں گا لیکن majorly ہمارے پاس چار domains ہیں جس میں پیپر بن رہا ہوتا ہے majorly ہمارے پاس vocabulary آ رہی ہوتی ہے vocabulary test obviously کرنے کے different طریقے ہیں جن کے اوپر ہم آگے جا کے ابھی بات کریں گے مگر majorly vocabulary آ رہی ہوتی ہے grammar آ رہی ہوتی ہے different طرح سے they are testing you know our grammar concepts اس کے علاوہ reading comprehensions آ رہے ہوتے ہیں in which we have different passages short passages long passages different type of passages and we have questions جن کو ہمیں improvise وہیں پہ کرنا ہوتا ہے اور ان passages کے حساب سے ہمیں solve کرنا ہوتا ہے and obviously recently جو ابھی IVG pattern میں اور IVG syllabus میں اور IVG papers میں include ہوا ہے and that is poetry poem comprehension تو یہ بھی ایک بڑا domain اب بن گیا اور recently ہم نے papers میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ poetry کے ہمارے پاس جو questions ہیں وہ کافی آ رہے ہیں تو بھئی اب کس طریقے سے ہم اس کو ان سارے domains کو cover کر لیں especially جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا domain پیپر میں آنے والا ہے جو کہ IVG paper کی یہ خاصیت ہے کہ we don't know what is going to be there in the paper تو کس طریقے سے ہم ان کو maximize کریں ان کی practice اس طرح سے کر لیں کہ ہم لوگ سارے domains میں excel کر سکیں اور پیپر میں کچھ بھی آ جائے ہمیں مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ان چاروں domains کو اگلے 25 days کے اندر کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس کا ہم نے ایک چھا جاؤ کی app کے طرح ایک plan بنایا ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی share کرنے والا ہوں اور اس کو ہم نے دو parts کے اندر break کیا ہے typically جو شروع کے ہمارے پاس 15 to 17 days ہیں اس میں ہم focus کریں گے concepts کی طرف concept building کی طرف اور آخری ہمارے پاس جو 8 to 10 days ہیں اس میں ہم لوگ focus زیادہ کریں گے practice کی طرف اور جو concepts ہم نے سمجھے ہیں اور جن concepts کی ہم نے practice کی ہے ان concepts کی application کی طرف اور ان concepts کو اس طرح practice کرنا جس طرح سے IBA کے test آتے ہیں ٹھیک ہے تو تاکہ ہمارا ایک rhythm اچھا ہو اور ہم IBA کے test میں اچھا score کر سکیں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں بس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں practice کرنی ہے تو پہلے ہمیں جانا کدھر ہے ٹھیک ہے تو firstly میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم chargeاؤ کی آپ کو utilize کر سکتے ہیں اپنی practice کی طرف اور پھر انشاءاللہ we'll talk about کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں اور کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے میں اگر chargeاؤ کہ اپ open کر لوں تو اس میں ہمارے پاس یہ section ہے courses کا جیسے ہی میں courses میں جاؤں گا تو میرے پاس ایک domain open ہوگا جس میں میرے پاس different universities کے tests کا portal آ رہا ہوگا اس میں because I'm talking about IBA تو I will be selecting Bcat اور Bcat میں obviously I will be selecting IBA اور جیسے ہی میں IBA کو select کروں گا آگے میرے پاس IBA کے جو different programs جن کے test ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور obviously اس کے اندر جب میں open کروں گا BBA ACF اور social sciences اور economics کو تو اس میں میرے پاس جو different questions ہیں جو ہمارے پاس اس test میں 12 February کو ہونے والا ہے ہمارے پاس chapter test ہے subject mock tests ہیں grand tests ہیں جن کو ہم 25 days میں انشاءاللہ اس طرح utilize کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس maximize practice اور cut off IBA کا clear کر لیں اس میں سب سے پہلے ہم لوگ جن tests کی طرف جائیں گے وہ ہمارے chapter tests ہیں اور ان chapter ہمارے پاس different tests ہیں ان tests کو ہم لوگ کس طرح سے utilize کر لیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ان شاءاللہ show you one of the tests اور ان کو میں attempt کر گے بھی آپ دکھاؤ گا کہ کس طرح سے ہم ان tests سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک اب تھوڑا سا days کے اوپر آپ سے بات کر لوں کہ ہم نے کیا کر نا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے سے vocabulary یاد ہو یا آپ کی already vocabulary اچھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ یہ دونوں سیناریوز ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی vocabulary اتنی اچھی نہ ہو یا آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کو مزید practice کی یا یاد کرنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم جائیں گے تو جو vocabulary کا ہمارے پاس portion ہے اس portion کے اندر تو ہمارے پاس different vocab tests بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ vocab tests ایسے ہیں جو کونٹیکس میں ہیں اور کچھ vocab tests ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس کونٹیکس ہیں پانچ دنوں میں ان دس tests کو solve کرنے کوشش کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو tests ہر تیسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اگر میں vocabulary کی بات کروں تو میں اگر دس تیسٹ دو تیسٹ روزانہ کروں گا تو ہر ٹیسٹ میں میرے پاس دس پندرہ questions ہوں گے اور ہر question کے option کے اندر میرے پاس different words ہوں گے تو automatically مجھے ان میں سے کچھ words یاد ہیں تو وہ rein state ہو جائیں گے اور اگر ان میں سے کچھ words یاد نہیں ہے تو میرے پاس ایک تو صحیح answers آ جائیں گے اور میرے پاس اگر مجھے ان کا مطلب نہیں پتا تھا تو جو related answers ہیں وہ میں یہ چیز بہت important ہے کہ ہم لوگ consistency کے ساتھ چلیں یعنی میں ایک دن بیٹھ جاؤ اور ایک دن میں بیٹھ کے میں سارے دس کے دس ٹیس ٹیسٹ سولف کر لوں اس سے بھی فائدہ ہوگا لیکن شاید مجھے اتنا فائدہ نہ ہو جتنا اگر میں یہ دس کے دس ٹیسٹ کو ڈیوائیڈ کروں اور ان کو اگر میں روزانہ کرنے کی کوشش کروں تو مجھے فائدہ اس میں زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ شروع کے جو پانچ دن ہیں ان کی اندر آپ فوکس کریں vocabulary کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ان vocabulary and context کے اوپر تاکہ آپ کو ایک understanding بھی develop ہو جائے context میں کس طریقے سے مینی نکالا جاتا ہے اور آپ کی vocabulary base بھی بڑھنا آہستہ شروع ہو جائے ٹھیک ہے now let's come on to grammar اب grammar کی جب آپ بات کرتے نا تو grammar ایک vast field ہے grammar ایسا نہیں کہ ہم دن میں ساری fortunately یہاں چھا جاؤ بھے ہم لوگ نے جس طریقے سے questions کو frame کیا ہے اس میں ہم نے focus رکھا ہے آئی بے کے tests پہ اور آئی بے کے tests میں جب grammar کے questions آتے ہیں تو ان میں کون سے topics test ہوتے ہیں ان کے اوپر focus کر کے ہم نے questions کو ڈزائن کیا ہے تو جب ہم start میں ہیں جب ہم شروع کے پانچ دن میں ہیں تو یہاں پہ ہمارا focus یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ questions کر لیں وہ بھی ہم کریں گے آگے جا کے لیکن شروع کے پانچ دنوں میں ہمارا focus یہ ہے کہ ہم quality کام کریں اور ہم concepts کو سمجھ لیں جب ہم concepts کو سمجھ لیں گے تو automatically پھر زیادہ questions کرنا میرے لئے کوئی اتنا بڑا مسئلے کی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب میرے پاس اسی لئے جب میں لاؤنس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے different concepts ہیں modifiers ہیں parallel structure ہے punctuations ہیں یہ سارے concepts کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ آگے جا کے کوئی کام کر پائیں گے اور آپ questions کو properly solve کر پائیں گے تو اب اگر for example میں randomly کوئی بھی ایک exercise کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں کہ for example if i'm going for a subject web agreement test تو میں کس طریقے سے اس کو لے کے چل سکتا ہوں for example میں test پہ select کروں گا i have 10 questions in 10 minutes for this exercise میں کیا کروں گا i will start the test i move on for example تو اب اس کے اندر میں کیا کروں گا میں question کو پڑھوں گا the drop in interest rates especially for home mortgages have encouraged prospective buyers and applied for low اب یہ اس میں آپ غور کر لیں تو ہم لوگ جیسے concepts میں ہمارے پاس جو subject ہے اس کے حساب سے اگر آگے چلیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو answer ہے اس میں ہم have لیں گے has لیں اس طرح سے select کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور ہم جو بھی questions select کرتے جائیں گے پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم جس سال کے طور پر ہمارے پاس 10 questions ہیں تو 10 questions کو solve کرتے جائیں اور ہو گئے یا آپ کے question سارے غلط ہو گئے یا آپ کے question کوئی بھی غلط نہیں ہوا صحیح ہے آپ کے سارے سوال صحیح ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس question کی سحیح ہو گیا تھا یہ تو میں نے ایسی صحیح کر دیا تھا میں دیکھ نا چاہتا ہوں اس کی explanation کیا ہے تو یہ جتنے بھی questions آپ کے پاس solved solution ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے یہ question کیا تھا اس question کے اندر دیکھیں گے کہ صحیح answer کیا ہے صحیح answer اگر مجھے solution دیکھنا ہے تو میں کیا کروں گا i'll just tap on view solution اور جیسے میں view solution کے اوپر tap کروں گا it will route me to a video that will explain کہ کس طریقے سے مجھے یا کس طریقے سے question کو solve کرنا ہے اگر 5 options تھے تو ان میں سے 3 options 4 options کو کیوں eliminate کا کیا ہے اور جو میرا ایک answer ہے اس answer تک میں کس طرح پہنچا ہوں وہ ساری explanation اس کے اندر دے دی جائے گی تو آپ کے پاس solution دیکھنے کا بھی ایک موقع ہوگا آپ کے پاس question کو solve کرنے کا بھی موقع ہوگا اور آپ کے پاس analytics کی مدد سے آپ کہاں پہ stand کر رہے ہو آپ کا کیا score آ رہا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کا بھی موقع ہوگا تو holistically آپ یہ دیکھ سکتے ہو آپ track رکھ سکتے ہو اپنی practice کا کیا آپ کس طریقے سے چل رہے ہو کیا چیزیں آپ کر رہے ہو کون سے questions آپ غلط کر رہے ہو اگر کوئی question type ہے جو آپ غلط کر رہے ہو for example آپ کا pronouns میں اتنا score نہیں آرہا لیکن آپ modifiers میں اچھا score آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ pronouns کے اندر جو solution کے اندر وہ concepts دے رہے ہیں ان concepts کے اوپر آپ کو کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تو ایک pattern ایک آپ کے پاس یہ ساری چیزیں develop ہونا شروع ہو جائیں گی once you start practicing it ٹھیک ہے تو اس کو religiously آپ لے کے چلنا ہے grammar کے اندر اس طریقے سے آپ نے سارے topical test شروع کے پانچ دنوں میں کر لی جب شروع کے پانچ دنوں میں آپ سارے topical test کر لوگے تو you will have a very good idea of the different type of questions that you will have right تو جب different type of questions مجھے سمجھ میں آجائیں تو آگے جا گے مکش up ہو جائیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لانگ as i know the concept میں اس کو solve کر لوں گا آگے ایک بہت بڑا جو اور بہت بھی پیپر ایسا نہ ہو آئی بی ہی ہی میں جس میں reading comprehension نہ آئے ہو at least for the past maybe 10 years ایسا نہیں passage میں نے پڑھ لیا for example میری reading already بہت اچھی ہے میں passage پڑھ کے سمجھ گیا لیکن passage پڑھ کے سمجھ ان exercises کو solve کر لو تو you get well worse with the different type of questions that you can get on the exam اور جب آپ کو approach سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہاں یار اس particular question کو ایسے solve کرنا ہے تو وہ سارے questions جب آپ کے ساتھ مکسٹ اپ ہو کے آ جائیں تو آپ کو انشاءاللہ جس like grammar جس میں ہم نے topical کیا تو اب یہاں پہ بلکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنی app پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ verbal section کے اندر جس vocabulary تھی grammar تھی اسی طریقے سے ہمارا تیسرا section ہے اس میں reading comprehension کا ہے اور reading comprehension میں اگر ہم آکے دیکھیں تو title question ہے main idea question ہے gab and context questions ہیں inference questions ہیں line reference question ہے تو یہ جتنے بھی question types یہاں پہ پہلے آپ جب practice کریں گے تو آپ کو کچھ idea ہوگا اور practice کرنے کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ جب ان solutions پہ جائیں گے تو ان solutions کو دیکھ آپ idea ہوگا کہ اچھا مجھے اس question کو ایسے attempt کرنا تھا یہ تو مجھے پورا passage پڑھنا ہی نہیں تھا اس کے لئے اور میں نے پورا passage پڑھ کے اس کے پڑھ 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 دن ہے اس میں بھی ہم لوگ vocabulary کے اوپر فوکس کریں گے لیکن کیونکہ ہم لوگ already vocabulary context کر چکے ہیں اور ہمارا تھوڑا بہت اس کے اندر ایک مزاج بن چکا ہے ہم بڑھ چکی ہے کیونکہ ہم ساتھ میں obviously practice کے ساتھ ساتھ ان words کو سمجھ رہے ہوں گے ان کے solutions بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو تیسٹ synonym پوچھ لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اب یہ context نہیں دیا ہوا جس کے through آپ اس کا meaning work out کر سکتے ہو تو you have to know the meaning of that word right so you have to work on the remaining 10 tests again جو یہ 5 دن ہوں گے اس میں آپ نے 2 test روزانہ کرنے دیکھیں consistency is key ٹھیک ہے میں اسی لیے یہ بات بار بار reinstate کر رہا ہوں کہ اگر آپ روزانہ practice نہیں کریں گے تو جو impact شاید آپ create کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کے پاس آگے اسی آپ کے اندر ہم جائیں تو ہمارے پاس sentence completion کی exercises ہیں as the name suggests sentence completion کے اندر بھی ہمارے پاس sentence ہوگا جو complete نہیں ہوگا and we have a few options جن کی مدد سے ہمیں complete کرنا ہوگا لیکن ہمارے پاس sentence completion کے اندر بھی options ہوتے ہیں normally vocabulary based ہوتے ہیں تو اگر میری vocabulary اچھی ہے تو میں یہ sentence completion کی questions بہت کونٹیکس کے حساب سے meaning آنا کیا چاہیے اور پھر اس کے حساب سے آپ اپنا word choose کر ہوگے right تو again context کی comprehension sentence کی comprehension important ہے but then again اگر مجھے for example words کی جو نیچے options دیئے گئے ہیں اگر مجھے ان کا مددہ بھی نہیں پتا تو میں جتنا بھی اچھا ہمارے پاس اس میں کیونکہ دس exercises ہیں تو اگر آپ اس میں ساری exercises کو solve کرتے تو you will have on average two exercises per day اب یہاں پہ غور کریں تو تھوڑا سا time بڑھ گیا ہے شروع کے پانچ دنوں میں ہمیں صرف دو exercises کرنی تھی یہاں پہ دو exercises ہمیں pseudonym antennas کی کرنی ہے اور دو sentence completion کی کرنی ہے تو we have a total of four exercises now ٹھیک ہے ہمیں چار exercises اب روزانہ اس میں وقیاب کی کرنی ہوں گی for the next five days یعنی days six to ten آگے چلتے grammar کی اب آپ سے بات کرتے ٹھیک ہے اب grammar میں ہم لوگ دیکھیں topical test کر کے آرہے شروع کے پانچ دنوں میں آج سے لے کے جو آنے والے پانچ دن ہیں ان کے اندر we have to get very well versed with all the concepts ٹھیک ہے اب میں یہ assume کر رہا ہوں کہ ان شروع کے پانچ دنوں میں آپ نے concepts کے اوپر بے درین کام کر لیا آپ نے سارے concepts سمجھ لیے جتنے بھی tests تھے ان کو solve کر لیا ان کے solutions دیکھ لیے ان کے solutions کو لکھ لیا ان reasons کو سمجھ لیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں جو اگلے آنے پانچ دن question types کی ہیں جیسے اگر آپ آئیں آپ پہ آئیں اور ہم grammar میں یہاں پہ جائیں گے تو ہمارے جو topical tests جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ error identification یہ ہمارے پاس پہلی exercise ہے تو یہ different type of concepts وہ ہوں گے grammar کے لیکن different طرح اور ہمارے پاس اس طریقے سے یہ test اگر open ہو گیا تو اس میں دیکھیں یہ چار جگہ پہ اندرلائن ہوا ہے ان چار جگہ پہ ایک جگہ پہ آپ پہ پہ ایرر ہو گا جہاں پہ بھی ایرر ہے آپ select کر لیں اور وہ آپ کا answer ہو جائے گا آپ کے پاس solutions in everything موجود ہوگی اور اس طریقے سے grammar میں آگے جائیں تو ہمارے پاس sentence improvement ہے complete sentence fill in the blank ki طرح ہوگا لیکن اس میں آپ پاس grammar based option ہوں گے sentence improvement میں you will have an option a sentence ہوگا جو جگہ پہ underlined ہوگا اور آپ کو اس کا best version ہے وہ select کرنا ہوگا تو یہ 15 exercises ہیں you will have to do 3 exercises every day تو اگر آپ یہ 3 exercises روز کرتے ہیں تو پیچھے جو آپ نے 5 دن concepts کے اوپر کام کیا ہے وہ سارے concepts آپ کے اوپر reinstate ہو جائیں گے again reading comprehension میں اگر آپ approach سمجھ گئے تو approach سمجھ سمجھ کے بعد آپ کے لئے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو reading comprehension میں ہمارے پاس جو زیادہ important چیز کیا ہے کہ آپ approach پر کام کریں اگر میری approach اس میں صحیح ہے اگر میں questions کو سمجھ کہ ایک question کو میں کیسے attempt کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو اچھے سے solve کر پاؤ گا کیونکہ دیکھیں آئی بے کے test میں ہمارے پاس limited time ہوتا ہے جب میں limited time کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ 45 questions ہیں 45 minutes ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایک question کے لئے میرے پاس صرف زیادہ یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے شروع کے پانچ دنوں میں میں اس کو consider نہیں کیا تھا کیا باقی کی چیزیں باقی کے جو دومینز ہیں ان کے اوپر آپ کام کر لیں اور ان کو آپ اچھے سے کر لیں ٹھیک ہے مگر اب یہ ہمارے next five days ہیں اس میں ہم پویٹری اندر ہمارے پاس دیکھیں دو پارٹ ہیں پویٹری کے questions یا تو meaning based آتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر جو ہمارے پاس literary devices ہیں ٹھیک ہے جو normally poetry کے اندر use ہوتی ہیں ان کی basis کے اوپر آتے صحیح ہے so if we are talking about meaning based questions یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں نے یہ کہا کہ meaning based questions کو پہلے attempt کریں کیونکہ یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا ہم reading comprehension میں پیسج پڑھتے ہیں اور ان سے related ہم questions کو solve کرتے پہلے meaning based questions کو solve کریں ہم پوم کو پڑھیں گے اس سے related کوئی سوال آئے گا کہ stanza number 2 کا central idea کیا ہے stanza number 3 کے اندر جو second line لکھی اس کا مطلب کیا ہے تو یہ بتانا اتنا مشکل کام اس لئے نہیں ہے because you just have to read that stanza you just go for the answer you don't need to know the literary devices once you do these questions تو پھر آپ کیا کریں ان کی exercises آپ solve کر لیں پھر آپ کیا کریں جو literary devices questions ہیں اب جب آپ literary devices questions کی طرف جائیں گے تو اس میں جو devices ہیں ان کے مطلب آپ کو پتا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر اگر وہ آپ سے کہہ دیتا ہے which of the following technique is being used in the second stanza right اب second stanza میں آپ کو بتانا ہے کون سی technique use ہوئی ہے اب اس technique کے اندر آپ سے کہہ دیتا ہے for example illiteration sonnance haiku onomatopoeia یہ چار options اس نے آپ کو دے دی اب مجھے اگر پتہ ہی نہیں کہ چار options اس نے مجھے دی ہیں ان کا مطلب کیا ہے تو how am I supposed to tell کہ ان چار میں پھٹیس کر لی ہے ہم نے آگے آکے پانچ دنوں کے اندر مزید اس کے اندر ایکس پھٹیس کر لی ہے now we are left with 15 more days right i'm going to walk you guys through it ٹھیک ہے اور اس کے اندر آگے آنے والے جو ہمارے دو سے تین دن دن کے اندر چھوٹی انالوجیز دو آپ کو ورڈ دی جائیں گے اور ان دو ورڈ کے اندر آپ کو ریلیشنشپ بنانا ہوگا again اگر آپ کی وگیابلری اچھی ہے تو ان دونوں ورڈ کے اندر ریلیشنشپ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ ہمارے chapter test کے اندر یہاں پہ اور آپ ان کی practice بھی کر لیں ٹھیک ہے moving on ہمارے پاس para jumbled exercises ہیں para jumbled exercises کیا ہیں آپ ایک paragraph دیا ہوگا sentences اس کے اندر مکشت ہوں گے and you will be asked کہ آپ ان sentences کو original order میں لے کے آ جائیں اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ but again ایک scoring part آگے ایک آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر پیپر میں آپ کے پاس آتی ہے پانچ سوال دس سوال اگر اس کے آپ کے پاس آجاتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے complete preparation مل جائے گی آگے اگر آپ چلیں تو close test کو میں دو دن کیوں دیا ہے اس کے میں آپ کو reason بتاتا ہوں اور importance کے ساتھ ساتھ ان سے آپ ریویزن بھی ہوتا ہے دو چیزوں کا وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک آپ کی grammar اور ایک آپ کی vocabulary اور جو ریویزن ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی وی میں ہم نے دیکھا ہے اس کی paragraph ہوگا اس paragraph کے اندر جگہوں پہ آپ کے پاس blanks ہوں گے اور ہر blank کے لئے آپ کے پاس چار یا پانچ options ہوں گے اور ان options میں سے آپ کو بیسٹ option ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو چار options میں آپ کے پاس کوئی vocab based بھی ہو سکتا ہے اور چار options میں آپ کے پاس grammar based بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس close test میں اگر ہم یہاں پہ اپنی app میں جائیں تو close test میں ہمارے پاس vocab test vocab based الگ ہیں grammar based الگ ہیں پہلے کہ vocab based کیسے رکھتے ہیں grammar based کیسے آتے ہیں پھر بھی بڑھ جائے گی اور یہ جو اس کی occurrence سے اس کی آپ کی تیاری بھی بہتر ہو جائے کیونکہ اس کے آگے جو کام آنے والا ہے وہ مشکل ہے اور اس کے آگے جو کام آنے والا ہے وہ صرف مشکل نہیں ہے وہ بہت important بھی ہے تو ہم نے concept سے بھی کام کر لیا اپروچ پہ بھی کام کر لیا اس کی پر کریں یہ ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا آپ reading کریں جو text آپ سمجھتے quality newspapers ہیں magazines ہیں ایک ڈیر گھنٹا آپ اس کی reading کریں کیونکہ اگر آپ کی reading نہیں ہے especially تو آپ آگے آنے والے جو مزید آپ کے 10 دن ہیں اس میں آپ continue کریں اور آخر تک آپ اس reading کو لے کے چلیں ٹھیک ہے اب آگے چلیں جو important چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس آخری 8 9 آخری 10 دن بچے ہوئے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں آئی بے کا cut off اگر آپ کو clear کرنا ہے اس کے لئے ایک بہت important چیز یہ ہے کہ آپ کا rhythm بناوا ہو آپ روزانہ consistently practice کر رہے ہو اور consistency کے ساتھ آپ practice اس چیز کی کر رہے ہو جو پیپر میں آنے والی ہے ٹھیک ہے الگ تو سارے component وائز ہم نے practice کر سمجھ لیا کس طرح س solve کر جائے اور جس طرح سے آئی بے پیپر آ رہا ہے اس طرح سے اس کو solve کیا جائے تاکہ cut off ہمارے لئے کرنا آسان ہو solve کرنا اور clear کرنا آسان ہو تو پہلا جو stage ہے جس میں ہمارے پاس 16 to 19 day کے اوپر جب ہم جا رہے تو اس stage کے اندر ہم کیا کریں گے اگر ہم اپنی اپ میں ہمارے پاس chapter test کے بعد ایک section ہے subject mock test کا جیسے آپ subject mock test میں enter کریں گے تو اس کے verbal part میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 4 verbal mock test ہیں یعنی 4 آپ انیلائز کریں یعنی پورا دن آپ اس چیز پہ لگائیں کہ آپ نے اس test کو solve کرنا ہے اور غلطیوں کو analyze کرنا ہے انیلائز کرنے کا کیا مطلب ہے reconcile سائل کریں اگر کوئی چیز آپ غلط کر رہے تو کوئی دماغ میں آپ کے ابھی بھی concept ہوگا غلط concept ہوگا جس کی basis پہ آپ نے اس سوال کو غلط کیا آپ یہ کریں کہ آپ غلط concept یا غلط چیز کو دماغ سے نکال اور جو صحیح concept ہے اس کو دماغ میں fit کریں تاکہ اس طرح اس کو نہیں کنسائل کر دیں غلط کو صحیح کے ساب تاکہ دوبارہ کبھی وہ سوال آئے تو آپ غلطی نہ کریں چار test آپ روزانہ solve کریں تو روزانہ آپ جب ایک test solve کریں یہ نہیں کرنا پلیز کہ آپ ایک دن میں بیٹھ کے چار test یا دو دن دن دو دن آپ ایک test روزانہ solve کریں اس کو analyse کریں سکون سے اور آگے بڑھیں لکھیں اپنی غلطیوں کو تاکہ جتنی غلطیاں آپ یہاں لکھ لیں گے چیزیں انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی مگر آپ نے practice کرنا نہیں چھوڑ نا ٹھیک ہے تو یہ ایک test آپ نے روزانہ solve کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اب کیا ہے اب یہاں سے اگر ہم آگے چلیں اپنی analyse بھی کر لیں ہم mistakes اب ہمارے پاس we are entering into the final stage ٹھیک ہے final stage کیا ہے final stage یہ ہے کہ test ہی solve کریں لیکن grand test ہم solve کریں گے تو grand test کیا ہیں اس practice zone میں subject mock test کے بعد ہمارے پاس ایک اور section ہے grand test اور چار grand test ہیں یہ صرف sections نہیں ہیں جو iva کے pattern پر base کرتے بلکہ پیٹن ایکشوال پکچر آف ہاو در ٹیسٹ بلک لائی ٹھیک ہے تو ٹیسٹ سے چار دن پانچ دن پہلے جب آپ یہ دیکھو گے کہ بھئی ٹیسٹ ہوتا کس طرح سے ہے کیا کوئیسٹن ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں اور اس طرح کے آپ ملٹیپل ٹیسٹ کروگے تو آپ کا ایک سکل سیٹ ڈیولپ ہوگا ایک منٹل کل ڈیولپ ہوگی جو آپ کو آٹیمات کیلی پیپر میں ہیلپ کرے گی تو آخری کے چار دن ہے اس میں آپ نے فائنل سٹیج میں پیٹن 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 ساری اپنی غلطیوں کو اپروچ کونسپس ٹیسٹ بھی ہوگئے پریکٹس بھی ہوگئی ہے سب کچھ ہوگئے اب آخری دن کیا کریں میری ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ لازٹ ڈی آپ ریلیکس کریں اتنا کوئی زیادہ آپ سٹریس نہ لیں کوئی نئی چیز نہ ٹرائے کریں جتنی پریکٹس ہوگئی اس ریوائز ہو جائیں اور پریکٹس آپ کر چکے ہیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ والے دن پہ آسانی ہو اس بات کا بھروسہ رکھیں ریلیکس کریں اور اس چیز پر بھروسہ رکھیں کہ اگر آپ نے یہ سکیجل یہ پیٹرن یہ پلان فالو کیا ہے اور آپ نے سارے کونسپ سولف کیے ہیں وہ سارے سولف کیے ہیں جو ہم نے آپ سے کہ ہیں آپ نے ایک کنسیڈربل اماؤنٹ کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے نقصان نہیں فائدہ ہی ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا اور آپ بہتوں سے بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ کٹ آف بھی آپ کلیر ہونے چانسز اچھے ہوں گے انشاءاللہ ضرور کلیر ہوگا تو آپ ریلاکس کریں اور آپ کوشش کریں دعا کریں کہ جو آپ نے پڑھا ہے جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے ٹیسٹ والے دن اس کو اکیومیلیٹ کر کے بہترین تنداز میں آپ اپلائے کر سکیں تاکہ آپ کٹ آف کلیر ہو جائے می بیسٹ 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 وچہ اس طلال حسین شکریہ موکو شکریہ جزار بیل